افواج پاکستان جنگ میں اپنے کردار کامیابی سے ادا کر رہی ہے دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے جب تک سیویلین ادارے فوج کے قدم با قدم نہ ہوں اس مسئلے کا سیاثی معاشرتی اور مذہبی حل ممکن نہیں بہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اٹھکانے تو آزاد کروائے جا سکتے ہیں لیکن ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک بہشت گردی کو جنم دینے والی وجوہات باقی ہیں یہ سلسلہ بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گا سہولتکاروں اور بیرونی ہاتھوں کے کرداروں کی جو بازگشت سنائی دیتی ہے انہی نادیدہ ہاتھوں نے کئی خاندانوں کو سوگوار کیا ہے لوکل سطح پر اقام آدمی کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے تانے بانے عالمی اور ملکی سطح پر دہشت گردی پھیلانے والی بڑی تنظیموں سے ملتے ہیں ان کو تو بقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بم بلاس کر کے وہاں پہ آپ کو اپنے پیسے ملیں گے ان کو ترینلنگ دی جاتی ہے یہ کام کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو اپنے اوکر بم بان کر کے آکر وہ مار دیتے ہیں یہ تریندے سے بھتتا ہے شیر جنگل کا بھاشا لیکن وہ جب بھوکا رہتا ہے نا تب ہی وہ حملہ ور ہوتا ہے جتنے لوگوں کی زندگیاں ہجاری ہیں خوشیاں برباد کی ہیں زندگی بھر کی کیا آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیا آپ کو آگے جا کر جواب دینا اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ جواب کیا دیں گے آگے جا کر دہشت گردوں کے بارے میں یہ عمومی رائے ہے مگر یہاں آپ کے سامنے گفتگو کرتے لوگ عام نہیں بلکہ خاص ہیں کیونکہ یہ براہ راست دہشت گردی کا شکار ہونے والوں میں سے ہیں یہ وہ خاندان ہے جس کے تین افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں آخر یہ خاندان کب اور کہاں دہشت گردی کا شکار ہوا جب کراچی میں دو گھنٹے کے دوران دو بم دھماکوں کے نتیجے میں تیس سے زائد افراد جابہک اور ایک سو بیس سے زائد زخمی ہو گئے پہلا دھماکہ شارع فیصل پر نصری کے قریب آزاداروں کی بس پر موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا جس میں بارہ افراد جابہک اور پچاس سے زائد زخمی ہوئے دوسرا دھماکہ جنہ اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے باہر پارکنگ میں ہوا جہاں پہلے دھماکے میں جابہک ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو لایا جا رہا تھا دوسرے دھماکے میں بیس سے زائد افراد جابہک اور متعدد زخمی ہو گئے دھماکے کے نتیجے میں قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کے پرخچے اڑ گئے جو دھماکہ وہاں ہوا تھا وہ شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا جو بلاسٹ ہوئی تھی اس دھماکے کے پریشر سے اس کا دروازہ میں بھی شاید مجھے ہٹ ہوا تھا کیونکہ کوئی چیز مجھے آکے لگی تھی جس کے بعد میں ایمرجنسی گیٹ کے باہر ہی گر گیا تھا اور پھر ہمارے وہاں پہ جو میڈیا کے نمائندے اور جو دیکل لوگ تھے انہوں نے وہاں سے مجھے اٹھا کے اسپتال شفٹ کیا تھا اس کمبے کے سربراہ اب تنویر حسین ہیں جو اچانک کسی بیماری کے سبب بینائی سے محروم ہو گئے ہیں ان کو اپنے جہاں بحق والد زمیر حسین اپنے بھائی توقیر حسین کا خاکہ یاد ہے ہاں البتہ گیارہ سالہ ماسوم علیہ السلمان کے لمس اور آواز سے ان کی آشنائی خوب تھی اپنے والد مطرم شہید زمیر حسین ان کے آوازے سے کہ ماشاءاللہ میں نے جب سے ہوش سمالا میں نے ان کو عمال خیر کے سواق کوشی نہیں دیکھا اور ان کے شفقت ماشاءاللہ ہم بال بچوں سے بھوگوں سے بچیوں سے اس قدر کے لفظوں میں میں بیان نہیں کر سکتا شہید توقیر بھائی جو مجھ سے چھوٹے تھے وہ بھی بہن بھائیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور جو کچھ اللہ دیتا تھا اس پر قرات کرتے تھے میرا بھتیجہ شہید بھائی توقیر کے بیٹا جس کے عمر گیارہ برس تھی تو وہ جاتے جاتے جب میں چلا ہوں ساتھ میں یہ میرے ساتھ آیا اس کے بلا بھائی بھی آیا علی رضا ان کے بڑے بھائی تو کہنا کہ سلمان تم آگے چلو میں لگے لیکن اس سلمان نے علی سلمان نے کہا کہ نہیں رضا بھائی میں اب بھو کو آج میں لگے جاؤں گا آج میں لے کر جاؤں گا پھر آئندہ تم لے کر جانا تو دیکھیں قدرت کی شان کہ وہ ایسی گفتگو کروا رہی تھی جو ہم لوگ کی اکنوں سے بھالا تھی ہم نہیں سوچ پا رہے تھے اس دہشتگردی کے چشمدید علی عمران کی آنکھوں میں اب تک خوف ہے وہ اپنے معصوم بھائی اور باپ سے بچھڑنے کے لمحات کیسے بھول سکتا ہے انگیومن میں ہم لوگ جا رہے تھے سب پورا ہمارا خاندان ہے ہماری ایک طریقہ سے تم جلوس میں جا رہے تھے تو رستے میں یہ بھولا رہا تھے لیکن میں بلکل پتہ ہی نہیں تھے کہ یہ ہوجا جائے گا تو ہی کہ دادہ کو خیر میں نے دیکھا تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں واتا لیکن یہ ہے کہ پپا کو تو میں نہیں دیکھا تھا بے ہوش ہوگا تھا مجھے بھی ہوش نہیں تھا اس کے بعد جب بھولا رہے تھے جب مجھے ہوش آیا تو میں جنا میں تھا جنا میں تھا مجھے ہوش آیا تھے وہاں پہ بلاسٹ رہا تھا وہاں سے لوگ بھاگنا 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 تو میں دم پھرس فلوڑ بے تھا تو میرے باس کوئی نہیں تھا میں کھل ہی تھا کھل ہی تھا اور دوسری بندے تھے میرے تھے میں نے انہوں نے بھولا بیٹھا کہاں سے کہاں کہاں رہتے ہیں میں نے سب باتا ہے جو جو مجھے یاد تو سو خرد اس وقت میرے کنڈیشن ایسی نہیں تھی لیکن جو جو مجھے یاد تا میں نے انہوں نے بتایا اتفاق تو اتنے میں میرا بھائی میرا کزن جعفر میندی وہ آگیا میرے پاس پہلے تو جبان جینہ لے کے گئے پھر جینہ سے آگا خان شوٹ کر رہا ہے یہاں ایک بیٹی کے آسو دیکھئے کہ ان کی اہمیت اور احسیت کون جان سکتا ہے زندگی میں ہے کہ جتنی بڑی خوشی ملتی ہے نا تو وہ خوشی مکمل نہیں ہے اتنے بڑے ہوئے ہم اپنے باپ کے سائے میں کبھی ایسا محسوس تھی ہوا کہ انہوں نے پتلاب اوچھی آوات میں ہم سے بات بھی کی ہو کبھی بھی اتنے دن ان کے سائے میں رہے کبھی بھی کوئی پریشانی ہے کوئی چھوٹی سو چھوٹی بات ہے اتنا سیکرپائز کیا کہ ساتھ آٹھ سال میں وہاں سے یہاں پہنچے لیکن ہم کس طرح پہنچے ہیں یہ شاید ہم ہی جان سکتے ہیں کیونکہ جب وہ گئے تھے تو ہمیں کچھ نہیں پاتا تھا وہ کہتے ہیں جو چھاؤ ہوتی ہیں کہ دنیا کا نہیں پتا ہوتا لیکن ان کے بعد دنیا دیکھی تو واقعی ہیں باتا چلا کہ ہاں جو ایک سایہ ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے باپ کا میرے سمجھے دایاں والو تھے وہاں کا دایاں والو تھے وہاں کا دایاں والو تھے وہاں میرے دایاں والو تھے ہمارے ان کی بہت بندی دی گھر کے اندر تو ہم بھائی کے سے رہتے ہیں مگر باہر میں بہت اچھے دوست ہیں سمیر حسین کے صاحبزادی اور توقیر حسین کے بھائی تفسیر حسین گزشتہ پل کو یاد رکھتے ہیں وہ بھی اسی بدقسمت بس کے مسافروں میں سے تھی وقت کی ہیرا پھیری دیکھئے کہ وہ اس قافلے میں پیچھے رہ گئے میں تھوڑا سا لیٹ نکلا تھا دس منت تندرہ منٹ کے بعد میں نکلا تھا بچیوں کے لے کے نکلا تھا جب میں وہاں بیچ میں رستے پہنچا جب نرسری پول کے پہلے مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ جو وہ بم بلاس ہو گیا ہے اور اس میں ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اس میں میرے والد صاحب بھی تھے میرے بھائی بھی تھے میرا بھتیجہ بھی تھا اور میرے گھر کے باقی جو افراد تھے وہ سارے زخمیوں میں تھے لیکن میرے والد صاحب اور میرا بھائی اور میرا بھتیجہ جو وہ اسپائر ہو چکے تھے نہ کوئی ایمولینس تھی نہ کوئی گاڑی تھی لے جانے کے لیے ان کو جنہ میں اس کے بعد جیسے تیسے کر کے ایک شہزور والا آیا اس کو روکا اس میں سب کو ڈالا گیا ڈال کے لے کے گئے ہم وہاں پہ جنہ میں تو جنہ میں ابھی ٹیٹمین دے ہی رہتے جو زخمی تھے ان کو ٹیٹمین دی جا رہی تھی کہ جنہ میں یہ بم بلاس ہو گیا دوسرا ہماری حالت تو بہت بری ہو گئی تھی کیونکہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کتنی ماہیں عورتوں کو بیوہ کر دیا کتنے بچوں کو یتیم کر دیا لاکھوں کی تعداد میں بچیں یتیم ہو گئیں اور سب بے ساہرہ ہیں آج بے ساہرہ بیٹے ہیں کوئی دے دے گا تو کھا لیں گے نہیں تو بے ساہرہ ہی ہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ بھائی کے قاتل پکڑے جائیں بلکل ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ تھوڑی کہا تم جو چاہے کرو میں جنت دے دوں گا تمہیں جاننم بھی تو بنائی ہے اس نے ان کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے پروردگاہ سیاہ کر دیتا ہے پانچ فروری سن دوہزار دس کو جب نرسری پل پر ہونے والے دھماکے کے زخمیوں کو جنہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت دوسرا دھماکہ جنہ ہسپتال میں ہوا اور وہاں پندرہ افراد جانبھاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے بس بھی جی تو ہی وہ بھری بھی تھی زائر بہت ہے سیلو سیلو چلے ہی تھی بس بھی اب پول پہ چلنا تھا تو اس نے گاڑی سیلو کی تھی تو اس میں ان کو موقع مل گیا وہ بلکل دروازے کے ساتھ آیا انہوں نے اندر پھیک کے وہ چلے گیا اور اندر بھی لوگ جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ بدلی عدلی بدلی کر رہے تھے کہ آپ ادھر آجائیں میں ادھر چلا جاتا ہوں آپ ادھر آجائیں میں ادھر چلا جاتا ہوں اسی طریقے سے وہ وہاں اور اسی اسوں میں جو ہے نا یہ چانیا ہو گیا اللہ بام بلات ہو گیا پس کے اس گاڑی پہ ہوا اسے جافر تیار کی گاڑی پہ جب جافر تیار کی گاڑی کو سنا نا تو ہم لوگوں پہ حوانیہ سانت کیا اللہ جافر تیار کی گاڑی ہے ایک دو تھوڑی جاتی ہیں جافر تیار سے جب اپنوں والوں کو دیکھا نا تب کو تیوی میں تب وہ سب باخلا گئے کہ یہ تو سارے اپنے ہیں ہمارے اببو کا تو کم سے کم پانچ چھ بجے پتا چلا بھائی کا بھائی کا بھی رات میں نو بجے پتا چلا لوگ آئے جب کہنے لگے کہ ایک بات کہیں لیکن کہیں نہیں جا رہی ہے ہم سے کیسے کہیں ہم تم سے فاطمہ ہم تم سے کہیں تو ہم نے کہا بتا دو کیا بات ہے کہ لے توقیر بھی نہیں ہے خیر میں نے دیکھ تو اسی اخت لیا تھا مجھے پتا دے ہی آپ ہم آئے ساتھ نہیں رہیں گے یہ کہ پھر بھی اب آپ کو کنٹرول کرے ہوئے تھا کیونکہ میری بھی کنڈیشن ایسی نہیں تھی یہ کہ میں نے نہ ان کی نواز جانعظہ میں شرکت کری اور نہ ہی میں نے تتسین میں شرکت کری سارے سے گزر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آسو آیاتا ہے حالانکہ اسی کاری میں بھی تھا مگر ایک لمحے کے لیے میں بلکل ستھے میں آگیا تھا بلکل آوازیں ہی نہیں دلیتی پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا دیکھا تو سب دو ہی دوں گناتا میرا بچھا بھی گوز میں دا وہ زخمی ہوا اس کو مینے والا بیٹا تو مطریا ہوئے تو وہ بلا ہم مطریا ہوئے تو میں آگے گیا تو جیسی آگے گیا تو بچے میرا سامنے میرا باتیا اس کو سمجھے پورا سر پولا اس میں بھائی کی طرح ہو گیا بھائی بلکل زخمی اور والی صاحب کو ذرا سے بھی سمجھے کہیں بھی نشان نہیں آیا چکے آج دہشتگردی پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے نو آبادیاتی مفادات کی کشمکش ہو یا اقوام پر بزور طاقت قبضے کی جنگ جنگ عظیم اول کی صورت میں یہ تباہی ہمارے سامنے ہے پھر اس کے بعد جنگ عظیم دوم اقوام میں نسلی تفاہر کی اسبیت کے طور پر بدترین روپ دکھا گئی پھر نسل سے مذہب مذہب سے مسالک میں نفرت کے بیج نے ایٹم بم جیسے حدیان مطارف کروائیں انسان کے اندر بہیمیت یعنی جسے کہا جائے کہ جو چیر پھار کرنے کا بھی ایک سطح موجود ہے اور انسان میں اشرف المخلوقات ہونے والی کے میار والی جو جسلائیتیں کہیں یا سوچ وہ بھی موجود ہے اب جب بہیمیت غالب آ جاتی ہے تو پھر اس انسان سے انسانی شرف انسانیت والی سوچ اس سے دور ہو جاتی ہے اس دور ہونے کے بعد اس کو آپ جو سمجھئے کہ باؤلے کتے کو آپ نہیں روک سکتے کہ باؤلہ کتا کٹتا کیوں ہے باؤلہ کتے کا کام ہی کٹنا ہے تو جب وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو اس کا کام ہی کسی اور کو مارنا ہے باؤلہ کتے کا کبول کلیا تھا تالوان نے کچھ ٹیم پہ تو اس کے بعد ابھی تک کسی کا کوئی سامنے نظر نہیں ہے کتنی ہی ایسی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں اس وقت رو رہی ہوں گی جس طرح میں اپنے باپ بھائی کو یاد کریں اس طرح کتنے بلاسٹ ہو چکے ہوں گے کتنے ہی لوگ مجھے یاد ہے کہ جب اس کے بعد جب اس کا باس ٹاؤن کا واقعہ ہوا ان کی تکلیف کو میں نے اپنی تکلیف بن کے ہاں اس وقت ان پہ کیا گزری کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر چکی ہوں تو مجھے اس تکلیف کا اندار تو ان بہنوں کا اور میرا کیا خصور ہے لیکن گھر سے تو نکلنا ہے چاہے وہ عبادت کے لئے نہیں کلیں اور روزی کے لئے کہ تو وہ بھی عبادت ہے بچوں کے لئے روزی کے لئے انسان تو وہ زاہرے کے عبادت ہی ہے اور ایسی جو جانے حدف ہوتی ہیں تو گویا ایسے لوگ اللہ تو زندگی دیتا ہے لیکن ایسے لوگ زندگیوں کو چھینتے ہیں دہشتگردی کے متاثرین اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ دہشتگردوں کی سزاؤں پر عملدار آمد کیوں نہیں ہوتا ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے دہشتگرد پکڑے بھی جاتے ہیں تو آپ ان کے اوپر لکاب لے کر آتے ہیں ڈال کے لے کر آتے ہیں بھئی جب پکڑا گیا تو آپ اس کو دکھایا نا اس کا چہرہ دکھایا نا اس کا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہا جب آپ کو ایک چیز پتا چل گئی ہے کہ بھائی یہ دہشتگرد ہے اس نے یہ کام کیا گا تو آپ اس کو شوٹ کریں نا آپ اس کے اوپر مخدمہ کن چلا رہے ہیں اب ایک کو ختم کریں گے تو دوسرا خود بخود ڈرے گا کہ یار یہ تو ڈائریک مار رہے ہیں میرے کو متاثرین اپنے پیاروں کو منو مٹی تلے دفن کرائی اور آج بھی لوحقین کے قدم جب اس طرف گامزن ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور اُبھرتا ہوگا کہ آخر ان کا قصور کیا تھا مکمران ہمارے جتنے بھی ملک میں آتے ہیں سبائی ہو قومی ہو تو یہ ان پر یہ میں جانے باللہ ان کے فراہد میں شامل ہے کہ قانون کے بالادستی کو قائم کریں قائم کریں اس پر عمل کریں یہ خود با خود ختم جائیں اور جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ تمام واقعات ہوتے رہیں گے اب بڑھتے جائیں گے کبھی کم ہوں گے کبھی زادہ ہوں گے کبھی کم ہوں گے کبھی زادہ ہوں گے ان کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے پروردگاہ سیاہ کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں نہیں رہتے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھیں اپنے میں اگر سوچی نہ زرسا اپنی آل اولاد پر رکھے سوچیں تو ان کو انہیں خدایت مل رہا ہے آج ایک بیٹی اپنے والد کے قاتلوں کو پکڑنے کا تقاضہ کرتی ہے کسی ماں سے اس کا بیٹا چھین رہے ہیں کسی بہن سے اس کا بھائی باپ چھین رہے ہیں تو آیا ایک پل کو وہ یہ سوچیں کہ یہ کرنے کے بعد کیا ہماری زندگی ویسی رہے گی کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ بھائی کے قاتل پکڑے جائیں بلکل ہم چاہتے ہیں جنت کوئی ایسی چیز سوڑی ہے کہ آپ کو دہشتگردی میں جانے والوں کے متاثرین کا غم بہت بڑا ہے ضمیر حسین، توقیر حسین اور علی سلمان آج ہم میں نہیں دونوں بھائیوں میں یہ چلتا ہے کہ میں جو چیز لوں گا اس کو وہی چیز سے آئی ہے اور جو وہ چیز لے گا وہ مجھے چاہیے ہم اگر وضو کرنے کے لئے تو دادا دکھا کے بول رہا ہے یہ دیکھو اس میں ہماری تصویر ہے اب بلکل کسی کے وہیں ہمار میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا سب ہستے مسکراتے ہم نے بھی ہستے جواب دیا کہ دادا ہاں اس میں ہے کیا کریں گے اگر کچھ ہو گیا تو کہاں ہماری پہچان رہے گی نا ہماری مطلب یہ لاس ٹائم مجھ سے یہ بات ہوئی تھی ان کے باہر میرا اتنا شفیق تھا کہ میں بتانے اگر کوئی چیز پکتی تھی گھر میں تو مجھا لے گے نہ کھلائے مجھے بابو اوپر بھی تو پکایا جب آدمی کے خون کا پیاسا ہو آدمی جب آدمی کے خون کا پیاسا ہو آدمی جب آدمی کے خون کا پیاسا ہو آدمی پھر کیوں نہ تہلکے میں بھلا کل جہاں رہے موسیقی موسیقی